اگر وضو کرنے کے بعد آزا کو نہ پوچھے تو کیا گناہ ہوگا دیکھیں وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے نماز پڑھتے ایسی بھی روایتیں ہیں اور وضو کرنے کے بعد آپ پوچھ کر جاتے ایسی بھی روایتیں ہیں تو جو آپ کو بہتر لگی آپ کیجئے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے وضو کر کے جاتے تو پوچھ کر جاتے جب مسجد میں کسی وجہ سے تاخیر ہویا تھی نماز کے لئے صحابہ کھڑے ہو جاتے اور آپ پیچھے سے آتے تو آپ کو دیکھا گیا ایک بار آپ نماز کے لئے تاخیر لیٹ ہو گئے رسول اللہ علیہ وسلم کے لئے صحابہ انتظار کر رہے تھے آپ فوراں وضو کیا اور نماز کے لئے آگے بڑھے جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو مسلحے پہ آپ کے وضو کے پانی کے خطرہ ٹپک رہے تھے تو اس سے پتا چلا کہ وضو کا پانی اگر ٹپکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں یاد رکھے نیچے اس لئے کہ وہ پانی پاک گندہ نہیں ہوتا اگر نجس ہوتا تو مسجد میں ٹپکانی کس کو جاتی ہے آپ کو دیکھا نہیں جاتا تو آپ سیدھے گئے اور وہ پانی ٹپک رہا تو اس سے پتا چلا توال ہے دستی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو ایسی رکھیں لیکن بہت سے لوگ بولتے وضو کے بعد جسم نہیں پہنچنا سنت ہے ایسا نہیں ہے یہاں تو حدیث میں الفاظ ہے ایک خاص تولیہ ایک خاص تعویل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے رکھوایا تھا اپنے بیوی آئیشہ سے جب آپ وضو گئے غسل کرتے تو اسی سے پوچھا کرتے تھے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی لہٰذا آپ رکھ سکتے ہیں لیکن کبھی ایسے بھی حالات آ سکتے کہ جلی میں ہو تو جسا برکات ختم ہونے کا ڈر ہے چلے جائیں وہ بھی مسئلہ نہیں بہت سے باری دیکھا گیا ایک مسئلہ میں گیا تو ایک مرتبہ ایک صاحب وضو کر کے آئے نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو ان کا پانی ٹپک رہا تھا تو ایک صاحب آ کے ان کو ڈاٹنے لگے جاؤ پوچھ کے آو بلے آنے انہوں نے کہا کیوں تو کہا ہماری چادریں خراب ہو جائیں گے ہماری وہ کیا تھی وہاں بچھی ہوئی ایک سپیشل میٹ تھی جو بہت موٹی ہوتی ہے میں نے کہا ایسی چادر کیوں بچھاتے ہو جس کے اندر ایک آدمی نماز کو آئے تو آپ تولیا نہیں ہے دستی نہیں تو کیا کہنا بہر کھڑا سکاتے اپنے آپ کو لوجیکل نہیں ہے تو نے نہیں بولے وہ ایسا نہیں ہوں گا دوسری بار میں نے ان کو دیکھا کہ آدمی نے گیلی دستی رکھی تو اس کو ڈاٹ رہا اٹھاو بدبو ہو جاتی ہے ہماری چٹائیوں میں میں نے کہا ایسی نمازیں کیوں پڑھا رہے ہیں جس کے اندر بدبو اور فلا مسئلہ ہے اس لئے کہ آپ سم کو دیکھا کہ آپ سیدھے آئے مسلح پہ کھڑے ہوئے مطلقہ ہماری مزید ایسی ہونے چاہیے کہ ہر آدمی کے لئے بلکہ میں تو ہی کہتا ہوں مزیدوں میں بچھونا ہونے نہیں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا وہ بچھا کر پڑا تو کہا کیا نیچے گندہ ہے تو کہا نہیں تو کہا ہٹا نیچے پڑھو فرشی صاف ہے تو اس پہ پڑھو صاف نہیں ہے تو پھر بچھانے کی بات آئیں گے ہمارے پاس جاناماز بچھانے کے لئے پھر ایک جگہ ڈونتے ہم صاف جاناماز کا مقصد یہ ہے کہ جب سفائی کا احتیاط نہ ہوگی وہ جاناماز ڈالی جائے ٹرین میں پڑھ رہے احتیاط کا مسئلہ بس میں پڑھ رہے بس ٹاپ پہ آپ کو پڑھنا ہے احتیاط کا مسئلہ جاناماز اس لئے دالی جاتی کہ نیچے یقین نہیں آپ وہ کیسا ہے تو جاناماز کو بھی پھر پتا نہیں کیا پھر اس پہ چٹائی چٹائی پر موٹی خالین خالین کے اوپر وہ اسپنج کا اتنا گدہ اسپنج کے اوپر ایک وہ اور پھر وہ دالنے کے بعد یہ خراب نہیں ہونا بلکہ اس پہ چادر اور پھر وہ چادر خراب نہیں ہونا بلکہ اس پہ ایک چادر اور دیکھیں نا مزید موٹی خالین دالتے اس پہ ایک چادر بلے خراب پھر ایسی چیز کیوں بچھا رہے ہیں جن کو سمالنے کے لئے مسلحوں کو ہم کو تعاقید کرنا ایسا مت کرو کھلی بلی ہٹاو ان کو اور سیدھا نماز کے لئے کھڑے ان دو لوگوں کو آ کر فرشی اچھی سب سے اچھی بہت سے لوگ جو آراب علاقوں میں گئے ہوں گے تو بہت سے مزاجید میں صرف ماربل ہوتا ہے مطلب فرش ہوتی ہیں وہاں کچھ بھی نہیں بچھاوا ہوتا ہی نہیں ہر آدمیان وضو کرے پڑے سب سے ساتھ کی پانی رہو کچھ بھی رہو کچھ بھی وہ آسانی ساف کیا معاملہ ہو گیا اگر کوئی عام حالت کے اندر بہرحال بھائی کا جو سوال تھا جی تو بہرحال تو اس کے لئے جو احتیاط بہرحال کرے اور بہرحال گناہ کا بہرحال چھتھی پہ تھا تو گناہ بہرحال نہیں ہوتا اگر وہ نہ دو ہے جی